مزے دار سے آپ کو جو نظر آرہے ہیں مدنجن یا میٹھے چاول یا وہ چاول جو مزے دار اس طرح سے شاہی طریقے سے دھال میں بیش کی جائے تو اس کو کس طرح سے گھر میں بنا سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک سے اتنے اچھے جو ہے زردہ نہیں بنتا میٹھا نہیں بنتا تو اس کے لیے کیا گیا ٹپس اور کیٹرکس ہوں گی تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے ایک کلو سہلا چاول سہلا چاول کو بھگو کر آپ نے ایک گھنٹہ پہلے رکھ دینا ہے ایک گھنٹہ بھگو کر اس کے بعد آپ نے اچھے پہلے واش کر لینا اس کے بعد ایک گھنٹہ بھگو کر رکھنا ہے بھگونے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک بڑا آپ نے پتیلہ لینا ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس کو جی آپ نے جو بھگوئے وے دھوئے وے آپ نے جو سہلا چاول تھے یہ ایک گھنٹہ پورے بھگوئے وے ہیں گائز تاکہ یہ بہت زیادہ اچھے کھلے کھلے چاول بنیں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جتنے آپ نے چاول ایک کلو شامل کی ہیں اس سے ڈبل کونٹریٹی میں آپ پانی شامل کر دیں گے بڑا لاش پرتیلہ لیا ہے میں نے اس کے اندر پھر پانی شامل کر دیا ہے ڈبل کونٹٹی میں یعنی اتنا کہ اچھے سے یہ بلکل یہ دے سکتے ہیں آپ نے کہ اس کو اگر آپ ایک گھنٹہ بگو کر رکھیں گے تو ہی آپ کے اچھے چاول بنیں گے اور آپ پانی کی کونٹٹی بھی زیادہ رکھیں گے تو آپ کے چاول جو ہیں وہ کھلے کھلے آئیں گے اس کو آپ نے فلی بوائل کرنا ہے یعنی ملیم کو اچھے سے اپنے بوائل کرنا ہے دے سکتے ہیں یہ چاول ٹوٹتے نہیں ہیں جنگے باسمتی رائس جو ہوتے ہیں وہ اس سے اگر آپ زردہ یا میٹھا بنائیں گے چاول تو اس سے ٹوٹ جاتے ہیں سہلا چاول استعمال کریں گے ٹوٹیں گے نہیں یہ دے سکتے ہیں کہ چاول کھلا کھلا یا کچھ بھی اس کے در شامل نہیں کیا سمپل ہی پانی شامل کر کے میں نے اس کو بوائل کر لیا اب اس کو میں چھنی میں ڈال کر اچھے چھان لوں گی اور اس کا پانی نکال لوں گی ایک پتیلہ الادہ سے لوں گی اس کے اندر میں نے تیل کے بجائے گھی استعمال کرنا ہے آپ نے اور آپ نے گھی لے لینا ایک کب بھر کر ایک یعنی 250 گرام آپ لیں گے اس کے اندر آپ نے ایک ٹی سپون بھر کر پسیوی ہری الائچی کے دانے ڈالنے ہیں ساتھ میں چینی جو ہے وہ تقریباً اس کے اندر جائے گی یعنی اڈھائی ڈھائی یعنی 500 گرام جائے گی یعنی جتنے چاول ہیں اس کے تقریباً قریباً جو ہے وہ قریب آپ چینی شامل کریں گے یعنی اگر آپ کے ایک کلو چاول ہیں تو آپ جو ہے تقریباً اس میں پونہ جو ہے وہ کہ جی یعنی half کے جی کے قریب آپ اس کے اندر جو ہے وہ چینی شامل کریں گی چینی کے quantity جو ہوگی یعنی half آپ اس میں شامل کر لیجے گا اگر آپ کو میٹھا کم لگے تو اور استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ میٹھا جو کم رکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے حساب سے کل لیجے گا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے ایک کلو چاول ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ آپ اس کے اندر half کے جی جو ہے وہ half کے جی سے تھوڑی زیادہ چینی شامل کریں گے اور جو پانی کی quantity ہے وہ آپ تقریباً دو کا اس میں دو اگر پانی جو ہے اگر چینی ایک بڑا بھر کے گیا تھا تو پانی جو ہے اس کے اندر تقریباً اس کے اندر جائے گا ایک باؤل سے تھوڑا سا کم جائے گا یعنی three-fourth cup آپ اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے پانی شامل کر کے اچھے شیرہ ریگی ہو جائے گا تو اس کے اندر چاول شامل کر دینے ہیں اچھے چاشنی کو پکنے دیجئے گا اور جب ایک تار سے یعنی اس میں ایک تار کا چکر نہیں ہوتا اس کے بعد چاول شامل کر کے تیز آنچ کرنے اور کلر شامل کر دینے ہیں اس کے اندر میں لال والا کلر سبز والا کلر ریڈ کلر اورنج کلر یعنی مکس کلر استعمال کر رہی ہوں اور کہیں کہ اس کو وائٹ رہنے دے رہی ہوں ٹھیک ہے آپ نے جو ہے چاول شامل کر کے آنچ تیز کر دینی ہے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ جو شیرے کا تھا وہ ڈرائے ہو جائے اور آپ کے چاول جو ٹوٹے بھی نہیں اور آپ کے چاول سخت بھی نہیں کیونکہ اکسلوں کے سخت ہو جاتے ہیں بلکل اور چوانے میں مشکل ہو رہے ہوتی ہے کچھ لوگوں کے جو ہیں ٹوٹ جاتے ہیں اچھے نہیں بنتا ہے چپ چپا جو ہے وہ چپ چے ہوئے ایک دم چپ کے ہوئے چاول بنتے وہ نہیں بنیں گے آپ نے فور کلر اس سٹیج پہ شامل کر کے اور اس کے بعد جی اب آپ نے تیز آنچ کرنی ہے ٹھیک ہے چولہ تیز کر دیجئے گا میں نے فور کلر پہلے استعمال کر لیا اور اس کے بعد اس کو جی میں تھوڑا سا ڈھک کر تیز آنچ پہ پکاؤں گی تاکہ پانی اچھے سے ڈرائے جب چاولوں کا پانی اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا دس منٹ کے بعد آپ نے ڈھکن ہٹانا ہے ہٹا کر دیکھ لیجئے گا نیچے سے آپ کو پتہ چل جائے گا چاولوں کو ہٹا کر دیکھیں گے اگر اس کے اندر پانی نہیں ہے بلکل ختم ہونے والا ہے یعنی بلکل کم رہ گیا یا ہو چکا ہے تو یعنی بلکل نہ ہونے کے برابر اس کے اندر پانی کی وانٹی رہ گئی ہے یعنی آپ کو صرف فیل ہو تو آپ یعنی بلکل آپ نے اس کو تیز آنچ پہ جو ہے وہ کور کر کے تو آپ نے ڈھکن لگا کر آپ نے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ چاول کھلے کھلے ہیں اور نیچے پانی بلکل بھی نہیں ہے یعنی بلکل صرف نمی رہ گئی ہے صرف نہ ہونے کے برابر تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کو تھوڑا سا جی میں سائٹ پہ کر رہی ہوں کلر ابھی آپ نے مکس نہیں کرنا نہیں تو کلر ادھر ادھر ہو جائیں گے چلیں جی ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا اوپر والے کلرس پہ وہ اس طرح سے پھر سپریڈ کر دیتی ہوں اور جی ابھی اس کو جی اب آپ جو ہے وہ اگین جو ہے اب پہلے آپ نے فل تیز آنچ پہ اس کو پکانا ہے اور جب اس کا پانی یعنی جو آپ نے شیرے کا پانی تھا وہ چاولوں کا پانی جو چھوڑے گا مل کر وہ اس کو ڈرائے ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے آنچ چھلکی کر دینے ہیں آنچ کھر کے پانی یعنی ڈرائے ہو گیا تو اس کے اوپر اب آپ اس کے اوپر ڈرائے فروٹھ جائیں گے میں نےaron ڈالیا ہے کشمش آپ اس کے اندر ڈالیں گے ٹھیک ہے چسے میں چھیلے پہ بے کچھ بادام ہے اچھ کر رہی ہوں چھلے بے باداموں کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر پسھا خوپرہ ڈ کر دینا ہے پسھاک خوپرا یعنی آپ نے اس طرح سے ایٹ کر کے کاکوکو نٹ پاور کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا کیورا ایسنس لینا ہے تین سے چار ڈراؤپ کیورا ایسنس کے ڈال دیں گے ساتھ میں آپ نے کیورا ایسنس کو ڈالنے سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے زردے میں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر یہ تھوڑا زافران ہے زافران کا کچھ پانچ سے چھے دھاگے دریاں سٹرینڈ کہلیں وہ ڈالیں گے اور کور کر کے اس کو ہلکی آنچ میں چھوڑ دیں گے اس کو جی آپ آئیں دس منٹ کے بعد ڈھکن اٹھا کے دیکھیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں جھٹ پڑ سے زردار ایڈیو آئے میٹھے چاوڑ جو شادیوں میں بنتے ہیں دیگوں میں بنتے ہیں بلکل وہ اسی سٹائل میں آپ کو بلکل فیلنگ آئے گی جیسے آپ دیکھ کے چاوڑ کھا رہے ہیں ریسپی بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی جھٹ پر بن جانے والے آپ کے سامنے دیسے چاوڑ کا ایک دانہ کھلا کھلا ہے اور کہیں سے کوئی چپکا نہیں ہے چاوڑ اور دیسے دیں بلکل پہلے اگر شروع میں میں آپ کو ٹپ جو دیں ہیں ٹپ اور ٹرکس اونی کو فالو کریں گے چاشنی اچھی سی بنائیں گے پانی کی اور چینی کی کوانٹیٹی سیم رکھیں گے یعنی پانی اور چینی جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے اتنی سیم رکھیں گے اس کے علاوہ چولہ تیز کر کے پہلے اس کا پانی درائے کریں گے اس کے بعد جی چیزیں شامل کر کے اس کو ہلکی آنچ پہ دم دیں گے تو آپ کے چاوڑ اور دم کا ٹائم پہل چاوڑ دیکھ لیجئے گا کتنا دم دینا ہے زیادہ دم نہیں دینا ہے صرف اسے پانچ سے ساتھ منٹ دیں گے اس کے بعد آپ اس کو مکس کریں گے تاکہ اچھے سے سارے کلرز اچھے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد آپ اسے چولے ستاریں گے چولے ستارنے کے بعد پھر آپ اس کو سرونگ پلیٹ میں کسی اچھی سی ڈش میں تھال میں آپ اس کو نکال لیجئے گا اور نکالنے کے بعد پھر گائز آپ نے اس کو سرف کرنا ہے سرف کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے گائز کیونکہ مزے دار میووں سے سجائیں اس کو جتنا مرضی آپ جو اس میں اس میں مٹھائیاں ایڈ کریں چم چم ایڈ کیجئے گا رس گلے ایڈ کیجئے گا بادام چھیلے ایڈ کریں ساتھ میں آپ اس کے اندر شرفی مربع ایڈ کریں اچھے میں نے شروع میں نہیں ایڈ کیا شرفی مربع آپ چاہیں تو کھوئے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں گائز تو آپ نے اس طرح سے پہلے چاولوں کو نکال لینا ہے تھوڑے سے جو ہے ڈرائی فورس جو ہے جو آپ جو شروع میں جیسے میوہ وغیرہ ہے تو وہ میوے کو تھوڑا سا آپ نے دم دینا تاکہ اچھے سافٹ ہو جائے اس کو آپ شروع میں شامل کر دیجئے گا باقی کے جو انگریٹینٹ ہے وہ آپ تھوڑے سے پہلے میوہ شامل کر کے اس کے بعد جو ہے آپ اس کو اوپر سرف کریں کبھی دعوت ہو کوئی آپ پر سپیشل ایکویشن ہو ہے آپ دعوتوں میں بنائیں اس کو بنا سکتے ہیں تو آپ اس کو جو کور میں کے ساتھ اگر مزدہ یہ متنجن یہ زردہ یہ اسے کہہ سکتے ہیں میکس چاول جو میٹھے چاول ہیں اس کو اگر بیش کریں گے تو کھانے والے جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ساتھ ہی آپ کہیں گے کہ ذکا تو بعد میں چکھیں گے لیکن آپ کے دیکھنے سے پریزنٹیشن اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ وہ اس کو جو ہے انجوائے کر سکیں تو جی اب آپ نٹس کی باری آتی ہے اس کو میں نے تھال میں سجا لیا تھا نرس کی باری آتی ہے تو میں نے چھیلے وے بادام اس کے اوپر ڈالے ٹھیک ہے چھیلے وے باداموں کے ساتھ اس طرح سے چھیلے وے بادام آپ نے ڈالنے ہیں آپ چاہیں تو کٹے وے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن چھیلے وے بادام بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں زیادہ زردے میں میٹھے چاولوں میں اور اس کے ساتھ تھوڑے سے کاجو میں نے اس کے اندر شامل کیے یعنی بلکل شاہی بلکل آپ کو دیگوں والے فیلنگ آئے گی کہ آپ جائے جو آپ شادیوں میں کھا رہے ہوتے ہیں یا دیگی جو چاول ہوتے ہیں زردے کے بلکل ویسے ہی بنیں گے اس کے بعد تھوڑے سے پستے پستے ایڈ کر دیئے ساتھ میں آپ نے پستے کے ساتھ جیلی مربع یہ شرفی مربع ہے ٹھیک ہے ٹیوٹی فروٹی جیسے کہتے ہیں وہ آپ نے اس کے اوپر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور ٹیوٹی فروٹی ایڈ کرنے کے بعد کیونکہ اس کے بغیر تو نامکمل ہوتی ہے آپ کی ریسپی زردے کی اچھا میٹھے چاولوں میں شرفی مربع ضرور ایڈ کرتے ہیں بچے بڑے سب ہی اسی کو بسند کرتے ہیں شرفی مربع آپ نے اچھے سے دھو کر اس کو ڈرائی کر لیجے گا اس کے بعد اس کو جی آپ نے اس کے اوپر ایڈ کرنا ہے پھر جی آپ نے جی اس کے پر تھوڑے سے چم چم رکھنے ہیں چم چم مزے دار سے چم چم جیسے ہی ایڈ کریں گے تو واہ کیا مزہ آ گیا گائز ہی اتنا مزے دار اور اتنے بلکل مزے دار بنے تھے کہ اکدم کھلے کھلے چاول تو آپ نے جی اس طرح سے چم چم پر ایڈ کر کے پھر جی اس کو اچھے سے آپ نے سرف کرنا اپنے گیسٹ کو میمانوں کو گھر والوں کو کھلائیں تو جی داد وصول کریں اور ساتھ میں اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے اور اور مزے دار ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ریسپی کری چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر زیادہ دلوں کو تاکہ وہ بھی مزے کہ یہ اس طرح سے کھانے بنا سکیں اوپر سے کھوپرے سے تھوڑ سی گانیشنگ کریں گے تو آپ نے اس کو ضرور بنانا ہے فیڈبیک کا انتظار رہے گا کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک دیا کریں ریسپی کیسے لگی کھانے میں تو بہت ہی مزے دار تھی میں نے اتنا مزے کا میٹھا بنایا گھر والوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا آپ بھی اسے ضرور بنائی گا اور داد وصول کیجئے گا اور آپ نے جو ہے وہ اپنی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھنا ہے اور فیڈبیک ضرور دینا ہے ریسپی کر چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا خیار کے گا ٹیک کیرہ لینے کے بان